ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں جوانی کی مستی میں اپنی ماں سے چیخ کر بولا وہ میرے حال سے رنجیتہ دل ہو گئی اور گھر کے ایک کونے میں جا بیٹھی وہ اکیلے میں بیٹھی رو رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی بیٹے شاید تو اپنا بچپن بھول کیا ہے جو تو مجھ سے سختی سے پیش آ رہا ہے ایسے ہی ایک اور بڑیا نے اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹے اب تو چیتے کو گرا دینے والا اور ہاتھی کے سے جسم والا ہو گیا ہے اگر تجھے اپنا بچپن یاد آتا جب تو میری گود میں مجبور تھا تو آج تو مجھ سے خفا نہ ہوتا ظلم و تعدی نہ کر اس لیے کہ اب تو شیر مرد اور میں بڑیوں ناتما عورت ہوں کہا جاتا ہے کہ والدین کا دکھی دل قسمت کے ستارے بھی بدل کے رکھ دیتا ہے اور قرآن میں ہے کہ والدین کو افتق نہ کہو والدین کا بڑا احسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں محض مجبور ہوتے ہیں ان کے آرام حرار اور ضروریات کا انتظام اولاد پر فرض ہے جس کا ادا نہ کرنا گناہ قبیرہ ہے